اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ایک شوپفائی سٹور سے دوسرے شوپفائی سٹور پر اپنی تمام کے تمام پرڈکٹس کی اس طرح سے صرف کچھ ہی کلکس کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل سا پورس ہے تو آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے یہاں پر ایک شوپفائی کا سٹور اوپن کیا ہوا ہے یہاں سے ہم نے پرڈکٹس کے اندر آجنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چار پرڈکٹس اپلوٹ کی ہوئی ہیں یہاں سے ہم نے ایکسپورٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں سے ہمیں یہ دو اپشن دے رہا ہے ایک کرنٹ پیج کا اور ایک آل پرڈکٹس کا کرنٹ پیج سے مطلب یہ ہے کہ فارجیمپل ہمارے سٹور پر اگر سو دوسو پرڈکٹس موجود ہوتی تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری ایک ہی پیج پر تو نہ ہوتی وہ ڈیفرنٹ پیجز کے اوپر ہوتی تو ہم جس پیج کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمیں اپشن دے دیتا ہے کہ آپ صرف اسی پیج کی پرڈکٹ کو یہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے ہمیں ایک دوسرا اپشن ملتا ہے آل پرڈکٹس کا تو جتنے بھی پیج ہوں تمام کے تمام پرڈکٹس کے اندر ایکسپورٹ ہوگی ہم نے اس کے لئے ابھی کے لئے آل پرڈکٹس کی چوز کر دینا ہے اس کے بعد اب یہ فارمر پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی دوسرے سٹور کے اوپر ٹرانسفر کرنے کے لئے صرف ہم نے یہ سی ایس وی فائل ڈاؤنوڈ کرنی ہے تو آپ نے یہ پہلا اپشن چوز رکھنا ہے یہاں سے ہم نے ایکسپورٹ پرڈکٹس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو کچھ سیکنڈ کے اندر آپ کی پرڈکٹس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی پرڈکٹس کتنی ہیں تو ہمارے ای میل کے اوپر ایک میل جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے فوراں ای میل آ گیا ہے آپ کو تھوڑا زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے آپ کی پرڈکٹس پر ڈیپینڈ کرے گا آپ کی کتنی بڑی پرڈکٹس ہیں ان میں ویڈیوز گیا رہا ہے یعنی یہ اس طرح کی جیزوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں یہاں سے ابھی یہ سی ایس وی فائل ہم نے یہاں سے ڈاؤنوڈ کر لینی ہے یہاں پر یہ ہماری فائل جو ہے وہ ڈاؤنوڈ ہو چکی ہے ابھی ہم نے شوپ فائل کے دوسرے سٹور کے اندر جانے ہیں یہاں سے ہم نے اگینڈ پرڈکٹس کے اندر جانے ہیں اور یہاں پر ابھی دیکھیں کہ میری صرف ایک ڈمی پرڈکٹ اپلوڈ ہے یہاں سے ہمیں ایک ایمپورٹ کا اپشن مل جاتے ہیں یہاں سے ہمیں ایمپورٹ کے اپر کلک کرنے ہیں ایڈ فائل کے اپر کلک کرنے ہیں اسی فائل کو سلیکٹ کرنے ہیں اور اوپن کر دینا ہے یہاں سے ہم نے اپلوڈ اینڈ پریویو کے اوپر کلک کرنا ہے تو بھی یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کتھ کیونچ چار پرڈکٹس اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں اگر کسی پرڈکٹ کے اندر کوئی ایرر ویڈ رہا ہوا ہے بگ ویڈ رہا ہوا تو یہ پرڈکٹ پھر کام بتائے گا تو ابھی کیونکہ ہماری کسی بھی پرڈکٹ میں کوئی ایرر ویڈ رہا نہیں ہے تو یہ چار کے چار ہی امپورٹ ہونے جا رہی ہیں یہاں پر ہم نے امپورٹ پرڈکٹس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ کچھ ہی سیکنڈ کے اندر پرڈکٹس کو امپورٹ کر دے گا یہ آپ کی پرڈکٹس پر ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی پرڈکٹس ہیں کیونکہ میری تو صرف چاری پرڈکٹ ہیں یہ کچھ ہی سیکنڈ کے اندر ہو جائے گا آپ کی دفعہ میں تھوڑا ٹائم بھی لے سکتا ہے اور یہ آپ کے انٹرنیٹ پر بھی ریپینڈ کرتا ہے تو ابھی دیکھیں کہ میرے کچھ ہی سیکنڈ کے اندر چاروں کے چار پرڈکٹ اپلوڈ ہو چکی ہیں تو آج کی سیمپل سی ویڈیو میں اتنے ہی انشاءاللہ جلد ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک پناہ خیار رکھے گا اللہ حافظ